السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں بٹن کڑائی بنانا بہت ہی آسان ہے تو دیکھیں یہ کیسے بنتی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں میں استعمال کرتی ہوں کیا؟ سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ایک کلو مجن میں نے ہلکا سا چولا ہون کر دیا ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی ایک کپ آئل اس آئل میں میں اس کو خوب اچھی طرح پھائی کریں گے دیکھیں اب میں اس میں ایٹ کروں گی ساتھ ہی آدھا چمچ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اب آپ نے اس کو خوب اچھی طرح مکس کرنا ہے اس میں اپنے ٹیسٹ اس کے پھائی کریں اب آپ نے اس کو خوب اچھی طرح مکس کریں گے اب آپ نے اس کو خوب اچھی طرح مکس کریں گے اب آپ پھائی کریں گے پھائی کریں گے گوشنے اپنا پانی چھوڑ دینا ہے اور آئل لے بھی اس میں مکس ہو جانا ہے پھر ہم اس کی کریں گے اس کے بعد خوب اچھی طرح بھونائی کمپلیٹ ریسپی فالو کیا کریں کمپلیٹ ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکیں دیکھئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کو خوب اچھی طرح اس کی بھونائی کروں گا دیکھئے آپ نے بہت تیز آنچ نہیں رکھ لیے ورنہ یہ جل بھی سکتا ہے میڈیم آنچ رکھے گا اس میڈیم آنچ میں یہ اپنا پانی چھوڑے گا اس سے پہلے بھونائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو گوشت میں جو اپنی سمیل ہوتی ہے گوشت کی وہ ختم ہو جائے اور جو اس کا اپنا پانی ہے وہ بھی خوشک ہو جائے یہ دیکھئے پہلے فرائے کرنے سے تیسری بہت اچھا ہاتا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے آپ میں اس میں لکلی کا چمیشت استعمال کر رہی ہوں یہ دیکھئے اس سے بہت اچھی طرح بھونائی ہوتی ہے یہ دیکھئے وہ بولٹ فلٹ کر آپ نے اس کو اتنا اچھا بھوننا ہے کہ یہ پانی بھی ساتھ ایک تو اس کا خوشک ہو جائے اور یہ خوب بھون جائے یہ دیکھئے پانی مکمل خوشک ہو گیا میرا یہ دیکھئے آئل بھلکل الگ ہو گیا میرا آئل بھلکل الگ ہو گیا میرا یہ دیکھئے جب بہت اچھی طرح میرا بھون جائے گا پھر میں اس میں ایٹ کروں گی پانی اچھی طرح ہلا ہلا کر اس کو مکس کریں تاکہ کہ کہیں سے کوئی اس کا ضررہ رہ نہ جائے جو مکس نہ ہو یہ دیکھئے یہ دیکھئے گوشٹ میرا تقریباً بھون گیا ہے میں اس میں اٹ کرنے لگی ہوں دیکھئے پند دو کلاس دو کلاس دو کلاس در ہے دائی کلاس دائی کلاس پانی میں اس میں اٹ کیا ہے اس پانی کو اس میں اٹ کر کے ہم نے اس کو خوب مکس کر کے کور کر دینا ہے اور تقریباً 20 منٹ کے لئے اس کی آنچ آپ نے بلکل درمیانی سے بھی تھوڑی سی کم کرنی ہے یعنی تقریباً اس کو ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو گلانا ہے اس 20 منٹ میں اس نے گلنا ہے یہ دیکھئے 20 منٹ ہو گئے ہیں کیونکہ آنچ ہماری ہلکی تھی اس لئے بھی اس کا پانی رہتا ہے یہ دیکھئے گوشت میرا گل گیا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ گوشت میرا بہت اچھا گل گیا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ہے کیونکہ آنچ میں نے بہت ہلکی رکھی ہوئی تھی اب اسی پہ میں اس میں آئٹ کر رہی ہوں ٹیماٹر ٹیماٹر میں نے 400 کلام لیے تھے یہ دیکھئے اب صرف اس لئے یہ ٹیماٹر اس میں مکس ہو جائے اور گل جائے میں صرف پانچ منٹ کے لئے اس کو کور کروں گے آنچ وہی درمیانی تیز آنچ پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا یہ دیکھئے یہ دیکھئے اس کا پانی تقریبا خوشکونے پر آ گیا میں اس میں ایک کرتی ہے سابود سبز مرچے ہوں یہ دیکھئے ہمیں اس کو کلوں گی کو بچی طرح مکس اور کلوں گی اس کی بھولائی ہے یہ دیکھئے میں نے پہلے سے ہی ٹیماٹروں کی سکین اتار دیجئی اگر آپ کی ٹیماٹروں کی آپ نے کیونکہ فریز یوز کرتی ہوں تو فریز ٹیماٹر پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو یوز کرنے لگتے ہیں تو آپ اس کو بھیلا کرتے ہیں تو اس کی سٹین اتار جاتے ہیں اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تھا آپ نے تازے ٹیماٹر لیے تھے تو آپ ان کو ڈالیے گا جب آپ ان کا کور اٹھائیں گے اپنی کڑائی کا تو ٹیماٹر نرم ہو گئے ہوں گے تو آپ ان کے سکین آسانی سے وہ اتر چکی ہوگی ان کے ساتھ سے الگ ہو چکی آپ نے وہ نکال دے گیا ایسا آپ نے لازمی کرنا ہے یہ دیکھئے میرا پانی بالکل خوشک ہو گیا ہے کوئی کڑائی میں پانی نہیں رہا ابھی تک میں نے اس میں کوئی مسالہ اٹھ نہیں کیا مسالے میں آپ کے سامنے سارے اٹھ کروں گی اب میں اس میں مسالے اٹھ کرنے لگی یہ دیکھئے سکھا درنیاں کوٹی لال میرچ سیرہ کڑائی مسالہ اور کالی میرچ یہ سب میں نے آدھی آدھی چمچ لیا یعنی آدھا ٹیبل سپون کیونکہ اس میں میں نے کالی میرچ بھی اٹھ کر دی ہے میں نے اس میں لال کوٹی میرچ بھی اٹھ کر دیا اب میں اس میں میں نے سبس میرچ بھی اٹھ کر دیا تو یہ اچھا خاصا ٹھیکھا ہوگا لیکن کڑائی آپ کو بتا ہے کہ یہ اچھی لگتا ہے اب آپ نے اس کو خوب اچھی طرح فائن کرنا ہے کہ یہ مکس ہو جائے مسالہ جاتھ میں اس کو مکس کرتی ہوں وہ تمام لوگ جو انہوں نے ابھی تک میں سے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے پیاروں کو بھی دکھائیں اتنے زبردست لذیذ لذیذ کھانے یہ دیکھئے اب میں نے تمام مسالہ اس میں اٹھ کر لیا تھے وہ مکس ہو چکے تھے اب میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں دہیں جی تو میں نے اس میں تقریباً ایک پاؤل سے تھوڑا کم میں نے اس میں دہیں شامل کیا ہے اب بس اس کو ہم نے تھوڑا سا بھوننا ہے یہ دیکھئے دہیں شامل کر کے آپ نے اس کو بھونائی کرنی ہے یہ دہیں اس میں مکس ہو جائے یہ دیکھئے دہیں مکس ہو گیا اب ہماری انڈیا ہو گئی ہے کڑائی ہو گئی ہے بلکل تیار جی تو اب اس کو رشاوٹ کرنے کا ٹائم ہو گئی ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ککنی پیاری بھن کے تیار ہوئی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے دیکھے مجھے دیکھے